سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم انگلین اور پاکستان کے درمیان دوسرا میچ ختم جس کا دردناک نتیجہ سامنے آ گیا کیا یہ میچ فکس تھا کیا اس میچ کو جیتا نہیں جا سکتا تھا ہار کی اصل وجہ کیا تھی آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ پاکستان کیلٹر ٹیم کے ہار کا غصہ ویڈیو پر نہ نکالیں مطلب کہ لائک کر دیں چینلوں کا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کومنٹ میں اپنی رائے سے آگاز ضرور کریں دوستو کافی ایسی ویڈیو پوسٹ نظر میں آئی ہے شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ میچ فکس تھا مگر ایسا کچھ نہیں انگلین ٹیم اچھا چیلا اس وجہ جیت ان کی مقدر بنی اب بات کرتے ہیں کہ ایک سوٹوران بیرس کا دفاع نہ کرنا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دوستو پہلی وجہ تو یہ کہ انگلین پاکستان گرنٹ ٹیم سے اچھا چیلا اسی وجہ سے میچ ہاس سے نکل گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے فسٹ بولر ناکام رہے ہاریس روٹ نے نسبتہ اندہ بولنگ کی مگر شائنشاہ افریدی اور محمد آمیر ٹوٹل ناکام رہے مگر محمد آمیر کو صرف دو اوور کیو دیئے پہلے اور میں مانتے ہیں کہ محمد آمیر کو مار پڑی مگر اپنے دوسرے اور میں محمد آمیر نے کمبیک کیا محمد آمیر نے اپنے دو اوور میں پچیس رنگ دیئے ایسے میں این مورگن جب بیٹنگ کر رہے تھے تو محمد آمیر کو ایک اوور دینا چاہیے تھا چاہ پتا محمد آمیر این مورگن کی وکٹ لیتا کیونکہ محمد آمیر ویسی بھی پریشن میں کلنا پسند کرتے ہیں اور پریشن میں محمد آمیر اچھی بولنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر محمد آمی این مورگن کی وکٹ لیتا تو شاید نتیجہ کچھ مختلف ہوتا اور اس کے علاوہ اگر افتخار احمد اور شیب ملک اپنے سکور کو تیز سے آگے بلاتے کیونکہ افتخار احمد نے تقریباً نو گیندوں پر آنٹ رنگ بنائیں تو یقیناً پاکستان کرکٹ ٹیم جس طرح کی بیٹنگ کر رہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم ٹو 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 پینٹی پلس بنا سکتی تھی جو کی یقینی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم پھر اس میج میں کامیابی حاصل کر سکتا امید ہے کہ آج کی ویڈیو پر آپ کو پسند آئی ہوئی آخر میں کمرس میں اپنی 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 شیئر ضرور کریں ملتے ہیں کسی نئے سوڈیو میں تب تک کے لیے یادت دیجئے